اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب میں پہنچے حجیاتیوں میں سے تیرہ سو حجیاتیوں کا انتقال ہو چکا ہے آخر اتنی بڑی سنکھیا میں حجیاتیوں کا انتقال کیسے ہوا کیا بجا رہی اس کو لے کر کے فرادوں میں سے چار سو پچاس آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کا نصار ایسی جانکاری مل رہی ہے آخر کون ہے یہ فراد اور کس طرح کا انہوں نے فراد کیا ہے اس لئے یہ ویڈیو آپ کے لئے دیکھنا بہت ہی ضروری ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ شیئر بھی کر دیں دوستو مصر کے ادھیکاریوں نے چار سو پچاس فراد کو گرفتار کیا ہے گرفتاری اسی حجیاتی کے دوران سعودی عرب میں عوید حاجیوں کی موت سے جڑی ہوئی ہے مصر کی ایک میڈیا ریپورٹس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ کچھ سندگد جو بیدیش میں ہیں ان کی واپسی پر بھی اور بھی گرفتاری کی جائیں گی بہت بڑی سنکھیا میں یہ فراد ہیں جس میں سے چار سو پچاس کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور کچھ بیدیش میں ہیں جن کو دیش میں پہنچنے پر گرفتار کیا جائے گا ایسی جانکاری مل رہی ہے ان فرادوں کی پہچان ایک بارکوڈ کی ذریعے ہو رہی ہے ایک بارکوڈ ہے جنہوں نے عوید حاجیوں کو جاری کیا تھا حالانکہ ابھی تک ادھیکار ایک پشتی نہیں ہوئی ہے دوستو عرب کی ایک میڈیا ریپورٹس کے مطابق سعودی عرب میں حج کے دوران ہوئی موتوں میں ابیت ٹریول ایجنٹوں اور دلالوں کے گڑ جوڑ کا بھی معاملہ سامنے آیا ہے جو دنیا بھر میں اپنے دھارمک دائتوں کو پورا کرنے کے لیے ہتاش مسلمانوں کا شوشڑ کر رہے ہیں سعودی ادھیکاریوں کے انصار اس سال حج پر آنے والے تیرتیاتریوں کی سنکھیا لگ بگ اٹھارہ لاکھ تھی جہاں ایک طرف ہر کوئی موتوں پر دکھ جتا رہا ہے وہیں دوسری طرف حج کے دوران ہوئی موتوں نے حج تیرتیاترہ پر سوال اٹھا دیے ہیں سعودی عرب کے انصار دوہزار چوبیس حج سیجن کے دوران تیرتیاتریوں میں تراسی پرسنٹ ایسی موتیں ہوئی ہیں جس میں سے لوگ عبید روپ سے حج کرنے کا پریاس کر رہے تھے میڈیا ریپورٹس کا انصار ایک ورشت سعودی ادھیکاری نے کہا کہ اس سال لگ بگ چار لاکھ بیک تینوں حج کرنے کا غلط طریقہ اپنایا ادھیکاریوں سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے غلط راستوں سے یاد ترہ کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق دستاویجوں کے بینا تیرتیاتری اکثر ادھیکاریوں سے بچتے ہیں جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ مدد کے لیے بھی نہیں کہتے ہیں انہیں پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے مکہ سے لگ بگ بیس کلومیٹر ڈکٹر پور میں اسٹیت ایک پہاڑ ہے جسے عرفات کہا جاتا ہے وہاں جانے کے لیے حاجیوں کو کافی پیدل چلنا پڑتا ہے اسی راستے میں زیادہ تر حاجیوں کا انتقال ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جن حاجیوں کا انتقال ہوا ہے اس میں سے چھ سو ساٹھ مصر کے ہیں انڈونیشیا سے ایک سو پائنسٹھ بھارت سے اٹھانوے اور جارڈن ٹیونیشیا میراکوی الجیریا اور ملیشیا سے درزنوں اور امریکہ سے دو لوگ بھیسڑ گرمی اور تناؤں کی وجہ سے انتقال فرما گئے ہیں سعودی سرکار کو بھزرگوں اور محلاؤں سہت تیرتیاتریوں کی ساموہک موتوں پر اپنی دیری سے کارروائی کرنے کے لیے بروت کا سامنا کرنا پڑا ہے مکہ کے چاروں اور نیموں اور سرکشہ گھیروں کو لاغو کرنے کے باوجود کئی لوگ اس طرح کیسے یاترہ کر رہے ہیں یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں ریپورٹوں کے نصار بینا دستاویز والے تیرتیاتریوں کو خود کو خود کی دیکھوال کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا اکثر انہیں چلچلاتی گرمی میں میلوں تک چلنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا تھا جو حاجی بینا پرمیٹ کے حج کرنے کے لیے گئے تھے ان کے لیے بیاپک انتظام نہیں کیے گئے تھے کیونکہ وہ پنجی کرت نہیں تھی اس لیے ان کے لیے انتظام نہیں تھے اسی لیے ان کی زیادہ تر موتیں ہوئی ہیں دوستو میڈیا ریپورٹس کے نصار حج کے دوران یاتریوں کو قریب پندرہ کلومیٹر پیدر چلنا پڑتا ہے حجیاتری پہلے احرام باندھ کر مکہ جاتے ہیں کعبے کا تواف کرتے ہیں پھر صفہ اور مربع پہاڑیوں کی بیچ ساتھ چک کر لگاتے ہیں اس کے بعد منا میں رات بتاتے ہیں اور اگلی صبح عرفات میں بتاتے ہیں پھر منا میں شیطان کو کنکر مارتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں اس کے بعد بال کڑواتے ہیں اور حجیاترہ کے لیے پہنا احرام اتار دیتے ہیں تواف کے لیے پھر سے کعبہ شریف کے لیے جاتے ہیں پھر سے منا میں شیطان کو کنکر مارنے کے لیے آتے ہیں آخری تواف کے ساتھ حجیاترہ پوری ہوتی ہے کل ملا کر یہ بہت کٹھن کام ہوتا ہے یہ کام آسان نہیں ہوتا ہے حاجیوں کو کافی پیدل چلنا پڑتا ہے اسی بجا سے حاجیوں کو گرمی زیادہ لگی جو بغیر پرمیٹ کے حج کرنے کے لیے گئے تھے ان کے لیے سہولیتیں اپلبد نہیں تھی اس لیے ان لوگوں کی زیادہ موتیں ہوئی ہیں سعودی عرب سرکار کی مطابق سال 18 لاکھ لوگوں نے حجیاترہ کے لیے ریجسٹر کروایا تھا جن حجیاترہ کی موتیں ہوئی ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ بغیر ریجسٹریشن کے تھے اور ٹریول ایجنٹ کے جریعے اوید طریقے سے مکہ مدینہ تک پہنچے تھے چونکہ ان کا ریجسٹریشن نہیں تھا اس لیے سعودی سرکار دوارہ ملنے والی ائر کنڈیشن ٹینٹ یا بسوں کی صوبدہ ان کے لیے نہیں مل پائی عوید یاتریوں کو کھولے میں بھی شردوپ میں رہنا پڑا ایک میڈیا ریپورٹس کے نوسار جو یاتری عوید طریقے سے بغیر ریجسٹریشن کے گئے تھے انہیں ٹریول ایجنٹ چوری چھپے ایسی جگہ ٹھہرا رہے تھے جہاں بجلی پانی تک کی ویوستہ نہیں تھی ایسی تو دور پنکھا بھی نہیں تھا ایسے میں گرمی ان کے لیے جان لیوہ سابت ہو گئی دوستو بھارتی حج سمیتی ہر سال حج کے لیے اچھو کی آتریوں سے عابدن آمن ترت کرتی ہے اور تیر تیارتریوں کا چین کرتی ہے مسلم تیر تیارتریوں کے لیے ویوستہ کرنے کی ذمہ داری اس سمیتی کی ہی ہے حج یاترہ سے پہلے یہ سمیتی ایک گائیڈ لائنس زاری کرتی ہے جس میں عابدن کرنے سے لے کر سعودی عرب میں رہنے کی ویوستہ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اسی گائیڈ لائنس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حج یاترہ کے دوران کسی کارل موت ہونے پر کیا ہوگا اگر حج یاترہ کے دوران کسی حج یاتری کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو بھارت میں واپس نہیں بیجا جائے گا اس کے شب کو وہیں پر دفنا دیا جائے گا گائیڈ لائنس کے مطابق پراکرتی کارلوں یا درگٹنا کے کارل کسی تیر تیارتری کی حج عبدی کے دوران مرتی ہونے پر اس ویقتی کو سعودی عرب میں پر چلت پرتہ کے انوصار دفن کیا جائے گا حج سیجن کے پورا ہونے کے بعد بھارت کے مہاوالی جدوت آواز کی طرف سے مرتی پرمان پتر سیدھے مرتی ویقتی کے پریجنوں کو بھیجا جائے گا امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ پوری جانکاری صحیح طریقے سے سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور دوستو آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اپنا پیار دکھائیے ہمیں زیادہ زیادہ سپورٹ کیجئے